جی تو یہ بہت ہی کمال کا بہت ہی امیزنگ فیس واش بن کر تیار ہو چکا ہے اس کے بہت ہی زیادہ بینیفٹس ہیں سکین آپ کی بلکل کلیر اینڈ برائٹ ہو جائے گی دو سے تین دنوں میں اس کے واضح فرق نظر آئیں گے اس کو دن میں تین سے چار دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہے جب بھی آپ نے فیس واش کرنا ہے تو اسی فیس واش سے واش کرنا ہے تو آپ پہلے سے ہی یہ فیس واش بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کا چہرہ بلکل کلیر اینڈ برائٹ ہو جائے اس کے علاوہ جو ایکنی کے پرابلمز ہیں وہ بھی آپ کے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج میں ایک بہت ہی امیزنگ فیس واش بنانے والی ہوں اس فیس واش کے استعمال سے نہ صرف آپ کی ایکنی ختم ہوگی بلکہ آپ کی سکن بھی بہت زیادہ برائٹ ہوگی گلو کرے گی اور ہر طرح کے داغ دھبے ایکنی کے نشان ڈارک سرکل آپ کے چہرے کی جھائیاں اور سکن بھی ہر طرح کے ڈارک سپوٹس کا خاتمہ ہو جائے گا تو فیس واش بنانے کے لیے جو چیزیں میں نے یہاں پر لی ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہاں پر آلو کا رس میں نے دو عدد درمیانے سائز کے آلو لے لیے تھے اور اس کا میں نے رس نکال لیا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے یہاں پر ایک عدد لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچہ میں نے لیا ہے نیم پاورڈر یہ ڈرائی نیم پاورڈر ہے اگر آپ کو فریش مل جائے تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے لیا آپ پر لیا ہے اورنج پیل یعنی کینوں کے چھلکوں کا پاورڈر یہ میرا ہوم میٹ ہے آپ چاہیں تو بزار سے بھی خرید سکتے ہیں اور خود گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ٹیٹری آئل اس کے علاوہ میں نے لیا ہے یہاں پر چاول کا آٹا دو کھانے کے چمچے اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی ایل اویرہ جیل دو کھانے کے چمچے اور آخر میں میں اس میں ایک فیس واش شامل کروں گی میں نے یہاں پر وائزی کا کیوکیمبر کا فیس واش لیا ہے اور فیس واش میں اس میں اس لئے شامل کروں گی تاکہ اس میں جھاگ بنے اور فیس واش کرنے کے لیے ایک اچھا ریزلٹ آئے اور یہ کوکیمبر میں ہے اور یہ وائسی کا اوریجنل اس کا لوگو ہے یہ آپ جب بھی لیں تو آپ اس کو دیکھ کر لیجئے گا تو فیس واش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پر میں نے ایک خالی باول لے لیا ہے اب جو بھی یہاں پر انگیڈنس میں نے لیے تھے وہ تمام چیزیں میں اس باول میں ڈال دوں گی لیمو کا رس جو میں نے لیا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد آلو کا رس میں اس میں شامل کر دوں گی آلو کا رس اور لیمو کا رس ہر طرح کے داغ دھبے چہرے سے ختم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اور اس میں ایک طرح کی بلیچنگ پروپرٹیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے سکن کو صاف رکھنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلف فل ہوتی ہے نیم کے پتوں کا جو پاورڈر میں نے لیا ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہے کی ایکنی کا بھی خاتمہ ہوگا اور ہر طرح کے بیکٹیریہ کا بھی خاتمہ ہوگا اورنج پیل جو ہے وہ چہرے کے ہر طرح کے داغ دھبے ختم کرنے کے لیے سکن کو برائٹ کرنے کے لیے گروہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلف فل ہے اس کے بعد میں اس میں چاملوں کا آٹا شامل کر رہی ہوں اس سے نہ صرف سکن برائٹ ہوگی بلکہ آپ کے سکن ٹائٹ بھی ہوگی ایلویرا جل میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً دو کھانے کے چمچے ایلویرا جل سے سکن سوفٹ بھی ہوتی ہے کلین بھی ہوتی ہے اور داغ دبے بھی اس سے ساف ہوتے ہیں اور اس سے جھائیوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اگر آپ کو فریش ایلویرا مل جاتا ہے تو اب وہ اس میں گرائنڈ کر کے شامل کر سکتے ہیں ایلویرا جل میں نے اس میں دو کھانے کے چمچے بھر کر شامل کر دی ہے اب اکنی کے لیے میں اس میں شامل کر رہی ہوں جیچریو آئل ٹی ٹری آئل کے میں کچھ ڈرابس اس میں تقریباً بیس کترے میں نے اس میں ٹی ٹری آئل کے شامل کیے ہیں اب ان تمام انگریڈینز کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ بہت تھک ہو رہا ہے تو اس کو لکٹ فارم میں بنانے کیلئے اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اس کو تھوڑا سا پتلا کرنے کیلئے میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں حضبِ ضرورت اب آخر میں میں اس میں فیس واش شامل کروں گی میں نے اس میں تین کھانے کے چمچے فیس واش شامل کر دیئے ہیں وہ ویڈیو ریکارڈ ہونے سے رہ گئی ہے تو یہ اس طرح کا فیس واش ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ایک جار میں کر لیں گے جی تو یہ بہت ہی کمال کا بہت ہی امیزنگ فیس واش بن کر تیار ہو چکا ہے اس کے بہت ہی زیادہ بینیفٹس ہیں سکین آپ کی بلکل کیلئر اینڈ برائٹ ہو جائے گی دو سے تین دنوں میں اس کے واضح فرق نظر آئیں گے اس کو دن میں تین سے چار دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہے جب بھی آپ نے فیس واش کرنا ہے تو اسی فیس واش سے واش کرنا ہے عید آنے والی ہے اور عید کے بعد شادیاں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو آپ پہلے سے ہی یہ فیس واش بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کا چہرہ بلکل کلین اور کلیر اور برائٹ ہو جائے اس کے علاوہ جو ایکنی کے پرابلمز ہیں وہ بھی آپ کے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب تو می چینل اللہ حافظ موسیقا موسیقی